اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے سیاسی حالات میں بہت ہی ڈرامائی تبدیلیاں ہو چکی ہیں بہت سی ہنگامی بنیادوں پر تبدیلیاں ہوئی ہیں اور نئی سے نئی بات سامنے آ رہی ہے میں پہلے دن سے آپ کو بتا رہا تھا کہ آٹھ فروری کے انتخابات کے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ انتخابات نہ ہوں اور اب جو خبر موصول ہوئی ہے اس کے مطابق سینٹ نے آٹھ فروری کو عام انتخابات ملتوی کروانے کی قرارداد منظور کر لی ہے اب انتخابات کیوں نہیں ہونے چاہیے اور کیوں نہیں ہو پا رہے اور کیوں نہیں ہونے دیے جا رہے ہیں اس کی وجہ بڑی سیدھی ہے رجیم چینج آپریشن جس طرح شروع کیا گیا رجیم چینج آپریشن نو اور دس اپریل کی درمیانی شب بظاہر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے کامیاب کروایا گیا لیکن نو اور دس اپریل کی درمیانی شب کے بعد ہر آنے والے دن رجیم چینج آپریشن ناکام اور ناکام ترین ثابت ہوا فلاپ ہوتا گیا اور ہر وہ قدم جو اٹھایا گیا رجیم چینج آپریشن کی کامیابی کے لیے وہ قدم الٹا پڑتا گیا یہاں تک کہ پورے ملک کو پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے ملک پاکستان کو جیل کا درجہ دیا گیا ایک ایسی جیل جہاں پہ نہ کوئی آئینی حقوق نہ کوئی قانونی حقوق نہ ہی عدلیہ آزاد نہ ہی میڈیا آزاد نہ ہی کوئی اور بات رول آف لاو کی دھجیاں اڑائی گئیں آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں اور ایک پسند کے انتخابات کروانے کی کوشش کی گئی رجیم چینج آپریشن کی بنیاد جنرل کمر جاوید باجوہ نے رکھی اور وہ بھی غلط معلومات غلط اطلاعات اور غلط خبریں دے کے ساری کی سارے رجیم آپریشن کی بیس صرف ایک ہی نکتے کے گرد گھوم رہی تھی اور وہ تھی ایکسٹینشن میں نہ گزیر ہوں مجھے جاریوں ساری رہنا چاہیے سازشوں کے تانے بانے بنے گئے اور ان سازشوں کے تانوں بانوں میں پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناس ہوا پاکستان کی معاشرت کا ستیہ ناس ہوا پاکستان کی سیاست عدالت وقالت صحافت سب کچھ برباد ہو گیا ان اٹھارہ بیس مہینوں میں یہاں تک کہ پاکستان جو کہ امن و آشتی کا گہبارہ تھا اور کبھی بھی پاکستان کے عوام اور ہماری مسلح فواج ہماری اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے نہیں آئے تھے لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک تلخ حقیقت ہے یہ نفرت یہ بغز یہ انتقام ہر گھر تک پہنچ چکا ہے بہرحال پہلے دن سے لے کر آخر تک جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے اس کے ذریعے تحریک انصاف عمران خان اور پاکستان کے عوام کی خواہشات کا قتل کیا گیا وہ سارے کے سارے اقدامات ایڈورس ہوتے گئے اور پاکستان کے عوام نے اس کو قبول نہیں کیا پاکستان کے سسٹم نے اس کو قبول نہیں کیا یہاں تک کہ عدلیہ کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی اور ججز اور چیف جسٹس صاحبان بھی اس شہر سے محفوظ نہ رہے اور پاکستان ایسے بن گیا جیسے سیسیلین مافیا کے کنٹرول میں ہے گارڈ فادر اس کو چلا رہا ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کا نظام پاکستان کا کانسٹیوشن پاکستان کا سسٹم پاکستان کے ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ چند انڈویجلز کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں وہ چند انڈویجلز چند انفرادی کردار جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ساشیوں کے تانے بنیں اس طریقے سے بنیں کہ پورے کے پورے سسٹم کو پورے کے پورے کانسٹیوشن کو پورے کے پورے پاکستان کے جمہوری سیاسی آئینی قانونی عدالتی وقالتی صحافتی نظام کو ہی ارغمال بنا لیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا بارال مضامت ہو رہی ہے اور یہ جاریوں ساری رہے گی اور یہ جو آخری کیل ٹھوک رہے ہیں وہ ہیں عمران خان اور ان کے ساتھ کچھ جڑے ہوئے لوگ موجود ہیں جو صحافت کی دنیا میں بھی ہیں عدالت میں بھی ہیں وقالت میں بھی ہیں چند ایسے نام ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں مضامت کر رہے ہیں اور مشکلات کا بھی سامنا کر رہے ہیں لیکن وہ سرنڈر نہیں کر رہے ہیں سب سے زیادہ پاکستان کے عوام ہیں جو کہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ بس بہت ہو گیا برحال سیچویشن یہ ہے کہ آخری کارڈ یہ کھیلا گیا تھا کہ ہم کاغذات نامزدگی مسترد کروا دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ کر دیں گے وہ بھی کر کے دیکھ لیا اب عدلیہ بحیثیت مجموعی اتنی کمزور نہیں ہے کہ آپ تمام کے تمام ججز کے ضمیر خرید لیں یا ان کو دھمکا دیں یہ ممکن نہیں ہے ہر جگہ سے آوازیں اٹھتی ہیں اور اس وقت سیسیلین مافیا پورے آپ اتاب پوری شد و مد اور پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی پروکسیز سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر نظر آئیں گی پرنٹ میڈیا پر نظر آئیں گی تو پروکسیز بول رہی ہیں چیخو پکار کر کے بتا رہی ہیں کہ سیچویشن کنٹرول میں نہیں ہے اور پاکستان ان کے کنٹرول میں نہیں رہا پاکستان کو جو ہوسٹیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پاکستان کے نظام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے غیر آئینی غیر قانونی اور ایک ہائیبرڈ سسٹم کے ذریعے وہ ممکن نہیں ہے اب ناظرین اکرام کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے مگر تمام آروز کے فیصلے کل ادم قرار پا رہے ہیں آروز کے فیصلے ردی کی ٹوکری میں جا رہے ہیں اور چند لمحوں میں ان کا تیا پانچہ کیا جا رہا ہے اور ہر عدالت میں کھلے عام یہ باتیں ہو رہی ہیں میں صرف دو تین باتیں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ میں جسس ارباب طاہر کے عدالت میں یہ معاملہ آیا تو شیب شاہین نے کہا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھ پر کوئی اتراز ہے تو بتا دیں تو اس پر جسس ارباب طاہر نے کہا کہ ان کو اتراز بعد میں محصول ہوا ہوگا تو یہاں تک باتیں کلیر ہیں تو ریٹرننگ افسروں کو تحریری فیصلے آئے کہ آپ نے یہ فیصلے دینے ہیں اور فلان فلان کے کاغذات ریجیکٹ کرنے ہیں یہی وجہ ہے کہ اٹک ہو جیلم ہو چکوال ہو لاہور کراچی پشاور کوئٹا بلوچستان ہر جگہ سے کاغذات منظور ہو رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹ سے خبریں آ رہی ہیں کہ جتنے کاغذات سیاسی انتقام کی وجہ سے ریجیکٹ کیے گئے وہ سب کے سب کاغذات منظور ہوتے جا رہے ہیں مرکزی رانما واپس آ چکے ہیں مثلا فواد چودری ظلفی بخاری ایمان طاہر طاہر صادق ویہاڑی سے طاہر اقبال عاطف خان عبدالحلیم شیخ عمر عیوب خان ان سب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں عمران خان کے تمام وقالہ کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں یعنی ہر طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ کاغذات منظور ہیں یہ ساری چیزیں چال رہی ہیں دوسری جانب سپریم کورٹ آ پاکستان میں ایک محفل سے جائی گئی یہ بات ہو رہی ہے کہ معاملات آخر جا کے رکیں گے کہاں ایک تاہیات نہ اہلی کیس کا معاملہ چال رہا ہے ساتھ رکنی بینچ ہے اور سینئر وقالہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے دست و بازو بنیں اور اس مقدمے میں ہماری مرضی کی رائے دیں لیکن وہ کلا وہ رائے نہیں دے رہے ان کو پتہ ہے کہ انٹینشن کیا ہے انٹینشن ہے نواز شریف کی تاہیات نہ اہلی ختم کر کے انہیں واپس سسٹم میں لانا آپ ناظرین اکرام آتے ہیں ایک بریکنگ سٹوری کی طرف عمران خان کا آرٹیکل دی اکانومسٹ میں چھپا اور اس آرٹیکل نے پوری دنیا کو ہلا کر رہ دیا پوری دنیا میں ان کی آواز پہنچی پاکستان میں تو ان کا نام لینے پر پبندی ہے ٹکر تک چلانے پر پبندی ہے آپ قاسم کے ابا کہہ سکتے ہیں یعنی نگران وزیراعظم کو بھی ان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے شہباز کابینہ کو بھی نام لینے کی اجازت نہیں ہے حکمرانوں کو نام لینے کی اجازت نہیں ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو صورتحال بڑی دلچسپ ہے عمران خان نے اپنے مضمون میں کہا کہ ایک دھاندری زیادہ الیکشن کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تمام لوگ مل کر غیر شفاف انتخابات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی نہ معاشرت بہتر ہوگی نہ سیاست بہتر ہوگی نہ استقام آئے گا اور پاکستان کی معیشت مزید بدحالی کا شکار ہو جائے گی اصل معاملہ ہے کیا اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر تو قومی مفاد اور قومی سلامتی کا مسئلہ ہوتا تو اب تک یہ رجیم چینج آپریشن کبھی کا کامیاب ہو چکا ہوتا کیونکہ یہ سارے کا سارا رجیم چینج آپریشن اب عمران خان نے جو خط لکھا جو آرٹیکل چھپا بجائے اس کے کہ ان کے مندرجات پر اور جو انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں ان پر بات کی جاتی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر کیسے آ گیا کاغذ کہاں سے آیا پینسل کہاں سے آئی اور یہ آرٹیکل باہر کیسے چلا گیا لندن کیسے پہنچ گیا اب اسی اپروچ کو دیکھتے ہوئے آج سینٹ میں ایک قرارداد منظور کی گئی اور یہ قرارداد اسی سینٹر نے پیش کی دلاور علی خان نے پیش کی جنہوں نے فوجی عدالتوں کے حق میں قرارداد پیش کی تھی صورتحال یہ ہے کہ سینٹ نے کسرت رائے سے ایک قرارداد منظور کی ہے سینٹ پارلیمان کا حصہ ہے اور پارلیمنٹ سے مراد قومی اسمبلی سینٹ اور صدر مملکت ہیں یہ تین اناثر ملے تو اس کو پارلیمان کہتے ہیں قومی اسمبلی تحلیل ہے سینٹ سے قرارداد آ چکی ہے اور سینٹ نے قرارداد منظور کر لیا اور کہا ہے کہ آٹھ فروری کا الیکشن پوسپونڈ کیا جائے ملتوی کیا جائے یہ قسرت رائے سے قرارداد منظور ہو چکی ہے جنوری اور فروری میں بلوچستان کے کئی علاقوں میں موسم سخت ہوتا ہے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمن اور موسم دعوڑ پر حملے ہوئے کئی لیڈرز کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور سینٹ وفاق کے حقوق کا زامن ہے الیکشن شیڈیول کو ملتوی کیا جائے مسلم لیگ نون کے سینٹر افنان اللہ نے مخالفت کی بلوچستان عوامی پارٹی فاتہ آراکین اور پیپس پارٹی کے لوگ قرارداد کی حمایت میں آئے دلاور خان نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں صورتحال بڑی ہی خراب ہو چکی ہے احمل ولی خان اور دیگر سیاسی رانواؤں کو دھمکیاں مل رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن ملتوی کروائے جا رہے ہیں الیکشن کے انعقاد کے لیے محول سازگار فراہم کیا جانا ضروری ہے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں جاری ہیں محکمہ سید ایک بار پھر کرونا وبا کے پھیلنے کا اندیا دے رہا ہے چھوٹے صبحوں میں بالخصوص الیکشن مہم کو چلانے کے لیے مساوی حق دیا جائے الیکشن کمیشن شیڈیول کو محتل کر کے سازگار محول فراہم کرے یہ سب کچھ چل رہا ہے تو دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ اس لیے کھیلا جا رہا ہے کیونکہ من پسند نتائج نہیں آرہے الیکشن مینج نہیں ہو پا رہے الیکشن مینج نہیں ہوں گے تو کامیابی کیسے ممکن ہوگی تو اب یہ معاملہ چلتا رہے گا اور سال دوہزار چوبیس میں انتخابات ہونے کے امکانات اب مادوم ہوتے جا رہے ہیں اگر ایک دفعہ انتخابات ملتوی ہو گئے تو پھر الیکشن جو ری شیڈیول کیا جائے گا وہ ایک لمبی داستان ہے تو ابھی انتظار کیجئے کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا